اسلام علیکم قائز یہ 20HP کا مٹیریل ہے جی ہم لائے ہیں 20HP سمر ثبال ہے جی یہ نپیلر گاڑی پہ ہے جی ساتھ میں ٹراسفاربل رہے ہیں 22380 جی یہ فینل ہم جوینڈ کرنا شروع کر دیا جی اس پر جوینڈ ماریں گے 25HP 20HP کی موٹر ہے جی پچیس ایم ایم کی کیبل ہے 380 والڈ ہے جی ہم اس کو سلیپ چڑھا کے جو ہے اڑھالک پانچ کے ساتھ پانچ ماریں گے تاکہ سپارک وغیرہ نہ ہو کیونکہ اس ویل کی ٹیپ بہت زیادہ ہے ساڑھے تین سو میٹر ہے جی ہم اس کو اتاریں گے تقریباً تین سو چالیس میٹر تک اتاریں گے جی پہنتیس چالیس میٹر تک یہ جوائر نامکار ہے جی یہ سلیپ چڑھا کے اڑھالک پانچ مار کے اوپر سے ٹیپ کو لگا ٹیپ اتنی زیادہ نہیں لگاتے جی اس لیے کہ اس کے اندر ہم نے جو ہے کیمیکل ڈالا ہے جو اس کو جو ہے مضبوطی سے کب پکڑ لے گا اس کے اندر جو ہے پانی نہیں جائے گا باٹر پروف ہو جائے گا کیونکہ اس میں پانی کے اندر رہنا ہے جوائر نے تو یہ جوائر جو ہے کیمیکل ڈال کے تاکہ یہ خراب نہ ہو جو جوائر کے اندر پانی نہ جائے کیونکہ جوائر کے اندر کا پانی چلا گیا تو موٹر اس کی ورننگ اڑ جائے گی اس کو تھوڑا سٹیپ بائی سٹیپ لگائیں گے جی سلیب تاکہ ایک تھوڑا پیچھے لگایا تھوڑا دوسرا ہم اوپر لگا رہا ہے اور تھی طرح اور اوپر اس سے لگائیں تاکہ یہ اچھی انسولیشن رہے اس کی یہ اپس میں جو ہے سپارک بغیرہ نو گرم ہو کے ایک میانوال بھی آتا ہے جی پانچ وہ ہاتھ سے مارنا پڑتا ہے یہ ابھی نیا ٹکنالوجی ہے پانچ جو ہے ٹرالنگ جو ہے یہ تھوڑا اچھا ہے میں سے تو پہلے جو ہے یہ لوگ والٹیج کی کیبل کے لیے نہیں استعمال کرتے تھے لوگ پہلے تو یہ جو ہائی والٹیج کی کیبل ہوتی تھی ان کے لیے استعمال ہوتا تھا ابھی یہ چھوٹا آگیا ہے لوگ والٹیج کی کیبل کے لیے یہ سولہ سو تین سو سے سولہ سے لے کے تین سو ایم تک پانچ کر سکتے ہیں یہ فینل ہے جی تیسری کیبل ہے یہ تھری ایٹی پولڈ ہے جی نوٹر اس کے تام آدم پچیس میں کیبل جوائنڈ کر رہے ہیں تاکہ جو ہے جو ہے گرم نہ ہو اس کو جو ہے اچھی پولٹیج کی کیبل ہے تاکہ اس کی کیبل گرم نہ ہو کیونکہ ایدھا جو ہے پانی کی جو ہے ضرورت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ لوگ جو ہے ہے یعنی پودوں مغیرہ کو بھی پانی دینا اور گھر کے لیے بھی استعمال کرنا اور جو یعنی اس نے تین چار گھنٹے ڈیلی تین چار گھنٹے ڈیلی چلنا ہے تقریبا یعنی اس کا جو فلو ہے وہ تقریبا ہے آٹھ ہزار لیٹر پار آور ہے یعنی ایڈ میٹر ایک ایڈ کیوبک میٹر یہ فینل اس پر انسلیشن کا سلیپ چڑھائیں گے جی اور ایک ساتھ اسے بند کر دیں گے سٹوپ کے ساتھ تاکہ اس کے اندر دوسری ساتھیں ہم جو ہے کیمیکل ڈالتاکیں کیونکہ اس کے اندر کیمیکل ڈالیں گے تاکہ تاکہ اس کے اندر پانی نہ جائے سٹوپ سے ایک طرف سے یہ بند کر دیں گے جی یہ ایک ساتھ سے بند ہو جائے گا جی کیبل کے ساتھ چپک ہو جائے گا گرم ہو کے یہ فینل ایک طرف سے بند ہو گیا اب تھوڑی دیا رکھیں کہ یہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا پھر اس میں جو ہے دوسری سیٹ سے ہم کیمیکل ڈالیں گے یہ کیمیکل ہے جی یہ دو کیمیکل ہوتے ہیں جی ان کو مسک کر کے پھر اس کو تھوڑی سی ایڈ دیں گے تاکہ جلدی خوشک ہو جائے یہ سٹوپ کے ساتھ سے ایڈ دے رہے ہیں جی ایڈ دے کے پھر اس کو مسک کریں گے جی ایک طرف سے رول کر کے ایک سٹھ سے کاٹ کر لیں گے ایک کونہ اور اس میں جو ہے کیمیکل ڈالیں گے جو ان کے اندر اور تھوڑی دیر کیلئے راکھ دیں گے پھر جو کچھ کچھ گئے گا اوپر سے پھر سٹوپ کے ساتھ اس کو بند کر دیں گے یہ خوشک ہو گیا جی ان پر سے اس کو سٹوپ کے ساتھ بند کریں گے یہ لڑکے موٹر کے ساتھ ان پیلر فٹ کر رہے ہیں جی اس کو دھر صوت گیا تو مر با کہتے ہیں جی یعنی نیچے جو ہے موٹر ہے اس کو مہارک اس کو دھر لڑک سٹوپ کے ساتھ بند کر دیں گے اور ان پر جو انپیلر ایس کو نہ رہا ہے یہ 58 سٹیج کا انپیلر ہے یہ فائنل ٹائٹ کر دیں گے پھر اس کی کیبل کو جو ہے کیبل ٹائی کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے مضبوطی سے بہن دیں گے تاکہ یہ کیبل جو ہے تو اس کی کیسنگ ہے اس کے ساتھ ٹائچ نہ ہو یہ فائنل ٹائٹ کر دیں گے ابھی کرین کے ساتھ اٹھا کے سپن کو کوئی کے اندر ڈالیں گے یہ کیبل ٹائی پلڑ کر لگا رہا ہے اس کو تاکہ یہ اچھے سے موٹر کے ساتھ چپ پک جائے اس کے ساتھ کیبل ٹائیاں مار کے کیبل جو ہے اس کی تاکہ خراب نہ ہو یہ فائنل ٹائٹ کر سکتا ہے میں ہمیں جو اینڈ کو جو بھی کیبل ٹائ ہیں مار دییں جو تاکہ پاچھے سے یہ پیپ کے ساتھ چپٹ گیا ہے یہ پیپ کھڑchaft ڈرلنگ کا عرام کو کا ٹو پوائنٹ فائنچ کا پیپ ہے ڈرلنگ کا یوز بیپ ہے ڈرلنگ کا یوز بیپ ہے آئل درلنگ کا یوز بیپ ہے ٹو پوائنٹ فائنچ کا یہ درق سر جو ہے یوز ہوتا ہے جی واٹر ویل کے لیے تاکہ اس کی تھوڑی لائف اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس کی ماٹیریل کوالٹی ہوئی اچھی ہوتی ہے کیونکہ یہ آئیل ٹرلنگ کو کتو آپ کا پتہ ہے جو میں مٹریل ہوتا ہے وہ اچھی کوالٹی کا یوز ہوتا ہے یہ سائیکنڈ اینڈ پھر لوگ لے کے اس جو ہے اس کو وارٹر ویل کے لیے استعمال کرتے ہیں ابھی لڑکوں نے یہ پہ پتا نہیں شروع کر دی ہیں یہ پہ پتار کے پھٹے ہیں کوئی پینل لگا کے پھینل جو اس کو کریں گے پھٹے ہیں اس طریقے سے اسٹالیشن ہے جی کے بات آگیاں مار کے کیبل کو ساپ تیب کے ساتھ یہ جی فینل اسٹالیشن ہوگی ہے ہماری موٹر 34 یا تینہ بیر لے رہے گا جی میں اولوڈ مینٹ کنیکٹر والد منیٹر انڈر کانٹ کنٹرولر کے ساتھ ہے جی اس کا کنٹرول پینل ہے والد منیٹر انڈر کانٹ کنٹرولر کے ساتھ اس کی شیفٹی کے لیے جی تاکہ مولٹ اگر ڈراپ ہو رہے ہیں اب آپٹا سے یہ جو ہے فینل موٹر کو پان ہونے لیے دیکھے جی یہ دیکھیں یہ فینل موٹر چل رہی ہے جی ہمارے شکریہ میرا چینل دیکھنے کے لیے جی اور اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کریں اور لائک کر دیں مجھے تینک یو جی مجھے کے ساتھ ہم نے تھری ایٹی ٹو٢٠ ٹو٢٠ ٹرانسفارمر لگایا تھا سٹیپ اپ ٹرانسفارمر ہے جی ٹو ٹو٢٠ سے ٹری ایٹی کر رہا ہے پچاس کے وی ایک ہے جی یہ ٹرانسفارمر مزید اچھی ویڈیو دیشنے کے لیے ہمارا چینل سسکرائب کریں لائک کریں تینکیو فور واشنگ نئے چینل انشاءاللہ ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں گا جی اللہ حافظ